بچوں جیسے کہ ہم غازی علم الدین شہید کے بارے میں پڑھ رہے تھے آج ہم اس سبق کا اختتام کریں گے پیچ نمبر ٹین کھولیں اوکے اس کا آخری پیرگراف مسلمان اپنے اس عظیم ہیرو کو بچانے کے لئے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے اس موقع میں کے اخراجات مسلمانوں نے چندہ جمع کر کے بورے کیے لیکن ان کی کوشش بار آور ثابت نہ ہوئی اور اکتیس اکتوبر سن انیس و انتیس کی صبح میاوالی جیل میں شفتہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو فانسی دے دی گئی انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعون شفتہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے کو پھر اس کے بعد مزید ظلم یہ کیا کہ صبح نو بجے جیل کے حکام نے اس شہید کے جست خاکی کو بغیر نمازہ جنازہ خموشی سے جیل ہی میں دفن کر کے پہرہ لگا دیا جست خاکی کہتے ہیں میت کو حکومت وقت کا یہ ناروہ سلوک جلتی پر تیل ثابت ہوا ناروہ سلوک کہتے ہیں برے سلوک کو اور جلتی پر تیل ڈالنا بھڑکنا اور مسلمانوں میں ایک بار پھر غم و غصے کے جذبات بھڑک اٹھے جب اس آگ کے شولے پھیلنے لگے تو حکومت وقت کے اوسان خطا ہو گئے اوسان خطا کا اوسان خطا کا مطلب ہے ہوش وڑ جانا لہٰذا ان بگڑے ہوئے حالات پر قابو پانے کے لیے شہادت کے تیرہ دن بعد مجبوراً میت قبر سے نکال کر مسلمانوں کے حوالے کی گئی انتہائی حیرت کی بات ہے کہ تیرہ دن گزرنے کے بعد بھی بات بھی اس کا جسم صحیح حالت میں تھا لاش صندوق میں رکھ کر لہور لائی گئی اور چودہ نوامبر سن انیس سو انتیس کو بروت جمرات اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اس شان سے اٹھایا گیا کہ اہلِ اللہوں نے اس سے پہلے ایسا جنازہ نہیں دیکھا تھا جس میں پنجاب اور ہندوستان بر سے تقریباً چھے لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی اس دن فضاء خوشبوں سے لبریز تھی لبریز کا مطلب خوشبوں سے بھر جانا جنازہ جدر سے گزرتا اس پر پھولوں کی بارش ہونے لگتی ہر شخص کے چہرے پر جذبہ اقیدت نمائی تھا کلمہ شہادت اور اللہ اکبر کے ناروں سے فضاء گونچ رہی تھی مولانا زفر علی خان نے اپنی خصوصی نگرانی میں ان کی قبر تیار کروائی جب جنازہ میانی صاحب کے قبرستان پہنچا تو علام اقبال رحمت اللہ علیہ اور مولانا دیدار علی شہانے اور مولانا دیدار علی شہانے اپنے مبارک ہاتھوں سے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فضائی کو قبر میں اتارا فضائی کے تیہیں جان قربان کرنے والا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے اس کا نامے کا ذکر ہر خاص و عام کی زبان پر تھا ایک دفعہ علام اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے دوست سے فرمایا ہم باتے کرتے رہ گئے اور بڑھائی کا بیٹا بازی لے گیا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے خود کو زندہ جعوید کر دیا زندہ جعوید کہتے ہیں ہمیشہ کے لئے زندہ رہنا یہ سچ ہے کہ شہید مرتے نہیں وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ آپ کو اس پیرگراف کے آخر میں یلکلر کا جو بلوک نظر آتا ہے اس پر بھی ایک نظر ڈالیں واضح رہے کہ اس دور میں انگریزوں کی حکومت تھی اور توہین رسالت کا کانون نہیں تھا جس کی وجہ سے مسلمان خود راشپال سے بدلہ لینے پر مجبور ہو گئے اب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے واضح سزا موجود ہے لہذا کسی بھی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذاتی طور پر سزا دینے کے بجائے اس پر مقدمہ درج کرایا جاتا ہے اور کانون اس کو خود سزا دیتا ہے اچھا کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے جب انگریزوں کی حکومت تھی تو اس وقت توہین رسالت کا کوئی کانون نہیں تھا تو جب خود راشپال جب راشپال نے گستاخ رسول کی مضمت کی تو مسلمان اس کو سزا دینے پر تو تمام مسلمان راشپال سے بدلہ نینے پر مجبور ہو گئے تو اس بنا پر غازِ علم الدش شہید نے اس کو دن دہاڑے اپنی تلوار سے جہنم واصل کر دیا اب اسلامی جمہوری پاکستان اب اسلامی جمہوری پاکستان کے آئین میں مطلب یہ کہ جب پاکستان بنا تو اب اس کے بعد قانون نافذ کیا گیا اب قانون کے تحت جو بھی گستاخ رسول کرے گا تو اس کو قانون کے مطابق صدا دی جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا بچوں دوسری بات یہ کہ اس چپچر کے لاسٹ میں جو ایکسرسائز ہیں اس میں آپ دیکھیں پیش نمبر تیرہ پر سوال دیا گیا ہوا ہے سرگرمیوں میں دیکھیں سرگرمیوں دیکھیں اس میں اس میں لکھاوا ہے دس مشہیر اسلام کے نام لکھیں مشہیر مشہور کی جمع ہے تو آپ دس مشہور اسلام کے جو شخصیات ہیں ان کے نام لکھیں گے ان میں صحابہ کرام بھی آ سکتے ہیں ان میں خلفائی راشدین بھی آ سکتے ہیں ان میں ہماری جو اہم پرسنیلیٹریز اہم شخصیات ہیں آپ ان کے بھی نام لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا بک کا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے میری بات کی سمجھ آ گئی اور دوسری بات یہ کہ بورٹ پر برقائدہ مشکل الفاظ کے معنی دیئے گئے ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں یہ تھا آج کا ہمارا سبق امید ہے کہ آپ سب کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنے بھی خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ